موسیقی 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 ساتھ میں 370 میں اسانیت نہیں تھے وہاں ساتھ پھر جبکہ اور کشمیریت اس کا بارم کیونکہ وہاں کیونکہ موسلم مجھولی ہمارے وہاں مراجاourage کیے دیگ toilان دین باشمین کیا گائر کر پانیت صورت آپ کے لیے خاندین ویسا نکرام کانگریش کیا ہمارے برانی من اور ایک یوزر نے پوسٹ کیا اور اس کے جواب میں دگویجے سنگھ نے لکھا لاکھوں کانگریس کارکرتا سمرتک اور وہ سب ہی لوگ جو بی جے پی موڈی شاہ کے شاسن کا ویروت کر رہے ہیں وہ اس وناشکاری شاسن کو ختم کرنے کے لیے ہر سمبھو کوشش کریں گے سندیپ بول ہمارے سیہوگی دلی میں موجود ہیں اور منوش شرما بھوپال میں سندیپ لیکن دگویجے کے بیان پر بی جے پی نے دراصل کس طرح وار کیا ہے دیکھیں بی جے پی نے تمام وہ ٹویٹس وہ بیان جو کی دارہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد سے جو ہے دیئے گئے تھے کانگریس کے نیتاؤں کے دورہ ان کو جو ہے کمپائل کر کے ہر ایک بیان کو جو ہے ہر ایک نیتا کے بیان کو جو ہے میڈیا کے سامنے رکھا اور سوال پوچھا ہے سونیا گاندی سے کی آخر اب دیگویجے سنگھ کے بیان پر آپ کی کیا رہا ہے تو زائر سی بات ہے کہ پورا جو ہے کہ سکتے ہیں کہ بی جے پی ایک دم ہومورک کر کے جو ہے وہ پریس کانفرنس میں آئے تھی اور اب سب سے بڑی بات ہے کہ کانگریس کی طرف سے کیا جواب آتا ہے اس سارے سوالوں پر لیکن کانگریس کے کچھ نیتاؤں کا یہ ضرور ماننا ہے کہ یہ جیسے کہ راشی دلوی صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ دھارہ تین ستر کو تو واپس ریسٹور کرنا جو ہے وہ پاسیبل نہیں ہوگا لیکن جس طریقے سے ہٹایا گیا اس کو جو ہے صحیح نہیں مانا تو زائر سی بات ہے کہ الگ الگ طریقے کے بیان ابھی آنے باقی ہیں لیکن ابھی کانگریس کی پریس کانفرنس چل رہی ہے اب امید کی جاتے کہ کانگریس کا کیونکہ یہ بیان جو دیا گیا ہے وہ کسی ایسے پلیٹ فارم پر نہیں دیا گیا تھا جس میں کی یہ جو ہے ریکنائز کیا جائے کانگریس کی طرف سے کہ یہ ان کی پارٹی کا ایک جو ہے کہہ سکتے ہیں کی بیان ہو کیونکہ ایک وہ چیٹ کے اوپر باتچیس ہو رہی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اب جو کانگریس کی پریس کانفرنس ہے اس میں آدھیکارک طور پر کانگریس کے منچ سے اس سوال کا جو جواب ہے یعنی دیگویجے سنگھ کا جو بیان ہے اس کا اگر جو جواب دیا جاتا ہے تو دیکھنا ہوگا کیا دیا جائے گا لیکن کئی ایسے اندر کھانے خبریں یہی ہیں کہ کانگریس کے نیتا جو ہے وہ ابھی بھی ان سب باتوں کو لے کر یہ جرور کہتے ہیں جس طریقے سے ہٹایا گیا وہ صحیح نہیں تھا اور بی جے پی کو صرف طول دینا آتا ہے اور دارہ تین ستر کو واپس جو ہے لاغو کرنا یہ جو ہے پاسیبل نہیں تو کئی الگ الگ طریقے کے جو ہے آواز ضرور نکل رہی ہے آ رہی ہے لیکن یہ ہوگا دیکھنا کی کانگریس کے منچ سے کس طریقے کا بیان جو ہے وہ جاری ہوتا ہے اس پورے بیوات کے بارے جی منوج کانگریس کے کچھ نیتاؤں سے تو ہم نے بھی بات کی ہے سوال یہ کر رہے ہیں کہ ڈگویجے سنگھ نے ایسا کیا کہہ دیا جس پر اتنا سیاہ سی بوال جہاں تک کانگریس کی بات ہے تو کانگریس کی طرف سے جہاں مدیبردیش کے نیتا ہے یا پورو کھونتری کا ملنات کا بات کرو یا پورو دیکھشیں آرونی آدم میں مدیبردیش کی کسی کانگریس کے نیتا نے ڈگویجے سنگھ کے اس بیان کے بعد پریشاند اپنی طرف سے کوئی پرتکریہ نہیں دی لیکن ڈگویجے سنگھ کے بیان کے معنی ایک دم سی دھی ہے ڈگویجے سنگھ کا سیدھے طور پر یہ کہنا ہے کہ دھارہ تین سو ستر جب ہٹائی گئی تو ظاہر طور پر وہاں پر کشمیر میں لوگ تندر نہیں رہا یہ پہلی بات بولی انسانیت نہیں رہی دوسری بات بولی تیسری بات دیکھویجے سنگھ نے جو کشمیر کے اعتیاس کے آدار پر بولے کہ جمہو کشمیر میں جو جس طرح سے دھارہ تین سو ستر ستر ہٹنے کے بعد انہوں نے اعتیاس یہ بتایا کہ کشمیر میں تو پہلے بھلے یہ مسلم بہل راج ہے لیکن وہاں پر ہندو راجہ بھی ہوئے وہاں پر بقاعدہ کشمیر اتنی بات کرتے ہیں یہ بات مجھے آج تک سمجھ بھی نہیں آئے لیکن دھارہ تین سو ستر نے جمہو کشمیر کو ہندوستان سے کئی دشکوں تک الگ رکھا وہاں پر رکھت پات کا قارن دھارہ تین سو ستر تھی وہاں پر انسوچت جاتی ٹرائبلز اور پچھڑے ورگ کے لوگوں کو ساماجک نیائے اور آرکشن نہ ملنے کا قارن بھی دھارہ تین سو ستر تھی وہاں کی محلاؤں کی بردی بھید بھاو ان کو پیترک سمپتی میں حصہ نہ ملنے کا قارن بھی دھارہ تین سو ستر تھا الگاوباد کو بڑھاوا دینے کا قارن تین سو ستر تھا جب تین سو ستر ہٹا دیا گیا ہے تب کانگریس کا ایسا کہنا کہ وہ ستر میں آ کر تین سو ستر دوبارہ لانے کی قوایت کریں گے مجھے لگتا ہے یہ کارن ہی سویم میں کافی ہونا چاہیے کہ کانگریس اور ان کے گھٹک دلوں کو دلی کی ستر کے آس پاس کبھی نہ دیگو جے سنگھ جی نے جو کہا وہ آڈیو جانتا کے سامنے ہیں جانتا تے کرے گی کی کانگریس کا چال چرترا اور چہرہ کیا ہے سر آپ دیگو جے سنگھ ستر کے آس پاس کانگریس کا چال چرترا اور چہرہ کیا ہے article 370 is the reason why jamun kashmir could not have been integrated properly with india for many decades it was responsible بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جمہ کشمیر کے سوپور میں جو آتنگ کی حملہ ہوا دو ناغریکوں کی اس میں جان چلی گئی ہے اور دو پولیس والے بھی گمبیر روپ سے اس میں گھائل ہوئے ہیں آتنگ کی حملہ ہوا تھا پولیس اور سی آر پی ایف کی اس جوائنٹ ٹیم پر جو ناکے میں تینات لیکن انہیں نشانہ بنا کر آتنگ کیوں نے حملہ کیا لیکن دو سیویلین اس میں جان کما بیٹھے ہیں دو پولیس والے گمبیر روپ سے گھائل بھی ہوئے ہیں اور پورے علاقے کی گھیرابندی کر لی گئی ہے اور اب سرچ آپریشن بھی چل رہا ہے اس پوری علاقے میں کی کتنی بڑی تعداد میں آتنگ کی یہاں پر موجود تھے لیکن یہ سب سے اہم ایسے میں جبکہ پولیس اور سی آر پی ایف کی ایک جوائنٹ ٹیم کو نشانے پر لیا آتنگ کیوں نے اور فائرنگ شروع کر دی آرام پورا ایریا سوپور کا یہ ہے جہاں پر آتنگ کیوں نے نشانہ سادہ اس سرکشابل کی ٹیم پر اور دو ناغریکوں کی اس میں موت ہوئی ہے دو پولیس والے اس میں گھائل بھی ہیں لیکن پورے علاقے کی گھرہ بندی کر لی گئی ہے اور سرچ اوپریشن چل رہا ہے اس پورے علاقے میں کی آخریاں کتنی بڑی تعداد میں آتنگ کیوں کی موجود گی ہے ناکے پر تینات یہ پولیس اور سی آر پی ایف کی ٹیم پر نشانہ لگا کر حملہ آتنگ کیوں کی اور سے کیا گیا ہے دو ناغریکوں کی جان اس میں چلی گئی ہے دو پولیس والے گمبیر روپ سے گھائل ہوئے ہیں جنہیں اپچار کے لیے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے ریفت عبداللہ ماری سیہوگی فون لین پر موجود ہیں ریفت اب کیا تازہ حالات بنے ہوئے ہیں دیکھیں پرشانت ہے یہ جو اٹاک ہے یہ سوپور ایریا میں ہوا ہے آپ معلوم ہیں کہ نارست کشمیر میں پڑتا ہے یہ سوپور اور وہاں پر ہی اگدم سے ناکا پارٹی جو تھی سی آر پر پولیس کی وہاں پر کچھ وہیکلز بھی تھے اگدم سے ملیٹنٹ آگئے اور انہوں نے اندھا دن فائرنگ کی اور فائرنگ میں جو ہے پہلے پولیس والے گائل ہوئے اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ اندھا دن کافی دیر تک یہ فائرنگ چلی اور اس میں دو سیویلین جو ہیں ان کی موت ہوئی ہے کچھ اور سیویلین بھی گائل ہوئے ہیں ہسپیٹل ایڈنسٹریشن سے ہم نے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہاں پر رش ہے اب یہ کیا پانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ کل ملا کے گائل ہوئے ہیں لیکن دو سیویلینز کے مارے جانے کی پشتی کی گئی ہے اور دو جو پولیس کے لوگ ہیں وہ کرٹکلی انجرڈ بتا رہے ہیں حالانکہ انکنفرمڈ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ دونوں کی موت ہوئی ہے لیکن آفیشلی ابھی اس کی پشتی نہیں ہوئی ہے دو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پولیس کے لوگ جو ہیں وہ گمبی روپ سے گائل ہوئے ہیں اور دو جو ہے ناغرک ان کی موت ہوئی ہے خلال پورے ایریا کو کارڈن کیا گیا ہے سی آر پر پولیس اور آرمی جو ہے اس وقت ملٹنٹوں کی تلاش میں لگی ہے جنہوں نے فائرنگ کی لیکن ریسن ٹائمز میں یہ سب سے بڑا ملٹنٹ اٹاک ہے نورت کشمیر میں سوپور میں جہاں پہ پولیس پارٹی پہ حملہ کیا گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی میں بھی جو سی آر پہ وہ پولیس کی جپسی تھی کیونکہ جب فائرنگ کرتے ہیں ملٹنٹوں گریڈ بھی فینکتے ہیں اس کی وجہ سے گاڑی میں آگ لگی تھی اور آگ کو بجایا گیا فائرنگ امرجنسی سروسز کی ٹیم وہاں پہ فوراں پہنچی اور آگ کو بجایا گیا لیکن پوری ایریا کو کارڈنٹ کیا گیا اور ملٹنٹوں کی تلاشت جاری ہے اپ ڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے رفاق لیکن وہ سب سے اہم خبر جو دگویجے سنگھ کے بیان سے جوڑی ہے دگویجے سنگھ نے اس کے بعد ایک اور ٹویٹ کیا ہے اور اس میں لکھا ہے انپڑھ لوگوں کی جماعت کو شیل اور کنسیڈر میں فرق شاید سمجھ میں نہیں آتا اور اس کے بعد مدبردیش کے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے دھگویجے سنگھ کے آڈیو پر کیا کہا ہے وہ بھی زرہ غور سے سنی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے دھارہ تین سو ستر ہٹا دی اب ایک دیس میں دو ویدھان دو لسان دو پردھان نہیں ہے لیکن کانگریس اب پھر پاکستان کی بھاسا بول رہے ہیں کانگریس کے نیتہ دگویجے کہتے ہیں کہ دھارہ تین سو ستر ہٹا دے پر پنر ویچار کیا جائے گا کیا پنر ویچار کرے گی کانگریس کیا پھر سے دھارہ تین سو ستر تھوپ کے الگاو باد کو ہوا دے گی سندیب بول لیکن اب کانگریس کے بھیتر کس طرح کی حل چل دیکھیں کانگریس کی طرف سے جو الگ الگ طریقے کے جو ریاکشنز آ رہے ہیں کانگریس کے نیتہوں کے وہ تھوڑا ملے جو ریاکشنز ہیں کچھ تو یہ صاف کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دھارہ تین سو ستر کو دوبارہ سے لاغو کیا جا سکے لیکن جس طریقے سے یہ دھارہ تین سو ستر ہٹا ہی گئی اس کو لے کر ناراضگی تھی سٹیٹھوڈ ملنا چیئے تھا جمہو کشمیر کو وہ سٹیٹھوڈ نہیں دیا گیا ہے تو وہیں دوسری طرف کچھ نیتہ یہ بھی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ جس طریقے کے حالات بنے تھے ایک تو بی جے پی کو جو ہے طول دینے کی عادت ہے تو ابھی جو ہے الگ الگ لیول پہ جو ہے انڈیویزل کپیسٹی سے ضرور اس طریقے کی باتیں ضرور آ رہی لیکن ابھی جو کانگریس کا جو مین جو پوڈیم ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے آدھکاری طور پر جو ہے ابھی تک کوئی بیان جو ہے اس میں جاری نہیں ہوا ہے امید جتا ہی جا رہی ہے کہ اس وقت پابن کھیڑا کی پریس کانفرنس چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے پہ وہ کچھ بات ضرور کریں اور جب تک وہ بات نہیں کرتے ہیں اس طریقے کے الگ الگ طریقے کے بیان جو ہے وہ سامنے آتے رہیں گے حالانکہ دکھوڈی سنگھ نے جس طریقے کی بات کہی ہے اس کو لے کر جس طریقے سے بی جے پی نے ریاکٹ کیا ہے اب ان کو کانگریس کو بھی اسی طریقے کا کوئی ٹھوس جواب جو ہے دھوننا ہوگا جس سے کی بی جے پی کے سوالوں کا جواب دے سکے لیکن بیان جو ہے وہ اپنے آپ میں ہی کافی بیواد آسپت ہے دکھوڈی سنگھ جیسے نیتا جو کی پہلے سے اس طریقے کی بیان دینے میں جو ہے جانے جاتے ہیں اور ایک بار پھر سے انہوں نے اس طریقے کا بیان دیا اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ سمجھنے میں جو ہے وہ گلتی ہوئی ہے تو زاہر سے بات ہے کہ آپ کانگریس چاہے گی جل سے جلد یہ مسئلہ جلدی جلدی سلجے اور جو بیواد ہے اس کو زیادہ طول نہ دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ بیچ کی لائن لے کر کوئی بیان جو ہے اور اس کا بھی انتظار ہوگا کہ آدھیکار کیا پرتکریہ کانگریس کے اس کا پہلا پیار پاکستان ہے ڈگویجے سنگھ نے راحل گاندی کا سندیش پاکستان تک پہنچایا کانگریس کشمیر کو ہتھیانے میں پاکستان کی مدد کرے گی ادھر کانگریس نیتہ راشد علوی نے ڈگویجے سنگھ کے بیان پر کیا کہا ہے وہ بھی سنیے آٹیکل 370 ریسٹور کرنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے کشمیر کے اندر کرفیو لگا کر لوگوں کو جیل میں ڈال کر ایکس چیف مینسٹرز کو جیل میں ڈال کر قانون بنایا گیا وہ کشمیر کے ہیت میں نہیں تھا کشمیر کے لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تب ہی کشمیر کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں منوج ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ لگاتار جوڑے میں منوج اب اس پر کانگریس کا کیا ہو سکتا ہے اگلا قدم کانگریس کی طرف سے کانگریس کی جو پروکتہ ہے مدبردیش کے ناریندر سلوجہ انہوں نے اپنے ایک بیان کانگریس کا مدبردیش کی کانگریس کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں سیدھے طور پر کہا گیا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اصلی مددوں سے دھیان بٹکا رہی ہے کورونا کے اس وقت میں کانگریس کے مطابق کورونا کے اس وقت میں جو کانگریس سرکار کی جو بفلتا ہے تھی ان کو چھپانے کے لیے اس طرح ایک تل کا تار بنایا جا رہا ہے اور جو کانگریس کے پروکتہ ہے ناریندر سلوجہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ دھگویجے سنگھ نے کبھی نہیں کہا کہ دھارہ تین سو ستر واپس کریں گے دھگویجے سنگھ نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کی آوام کے جو ایک سوچ کے مطابق کشمیر میں دھارہ تین سو ستر ہٹانے کے بارے میں اگر کانگریس سرکار میں آتی ہے تو اس پر ہم بیچار کریں گے یہ اس طرح کی پرتکریہ ہے دی جا رہی ہے لیکن آدھیکارک پارٹی کا کیا بیان ہوگا یہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ بی جے پی حملہ بر ہے کیندری منتری جیتیندر سنگھ نے دھگویجے سنگھ کے آوڈیو کے بہانے کانگریس کو نشانے پر لیا ہے انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے یہ ہو بہو کانگریس پارٹی کی وہ مان سکتا ہے جس نے کشمیر میں الگاوواد کے بیچ بوئے ہیں اور گھاٹی میں پاکستان کے منصوبوں کو بڑھاوا دیا ہے جب دھارہ تین سو ستر ہٹی تو پاکستان کے پردان منتری عمران خان کو تکلیف ہوئی عمران خان نے ویروت پردرشن کیے اور آج عمران خان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کانگریس کے نیتا دھک ویجے سنگھ یہ بیان دے کہ کانگریس آئی گی تو دھارہ تین سو ستر واپس لائے گی یہ دھک ویجے سنگھ کے راہل گاندھی کے اور شریمتی سونیا گاندھی جو مغیری لال کے حسین سپنے ہیں یہ کبھی پورے نہیں ہوں گے یہ کیول دھک ویجے سنگھ کا بیان نہیں ہے یہ کانگریس پارٹی یہ راہل گاندھی اور شریمتی سونیا گاندھی کی پتکتہ ہے دھک ویجے سنگھ کے بیان پر فاروخ عبداللہ کا کیا کہنا ہے یہ بھی سنیے سندیب بہت سنشپ میں آگے اس بیان کا کیا اثر ہوتی تھی وہ اب وہاں لاغو ہو رہی ہے تو ایسے میں وہاں کے لوگ جو ہے وہ سیدھے آکے سامنے آکے ضرور نہیں بول پاتے ہوں گے لیکن اندر کھانے جو ہے وہ بھی اس دارہ تین سو ستر ہٹائے جانے کو لے کر جو ہے بہت زیادہ اتفاق نہیں رکھتے ہیں یہ اب آدھکاری پردگریہ کا بھی انتظار ہے لیکن ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے راجستان سے راجستان کانگریس میں جاری سیاسی حلچل کے بیچ سچن پائلٹ دلی پہنچ چکے ہیں دو دن تک پائلٹ دلی میں ہی رہیں گے اور اس دوران ان کا کانگریس کے بڑے نیتاؤں سے ملنے کا بھی کارک رہے ہیں حالانکہ اب تک پائلٹ کا کسی بھی نیتا سے ملاقات کا سمیتہ نہیں ہو پایا ہے ڈلی میں موجود ہیں ہمارے سیوگی نیرچ کمار اور جیپور سے بھوانی سنگھ جڑ رہا ہے بھوانی سب سے اہم بات یہ کہ اب راجستان کانگریس کیسے دیکھ رہی ہے سچن پائلٹ کے اس دو دن کے دلی دورے کو دیکھیں آپ راجستان کانگریس میں آپ دیکھئے کہ اس کا اثر دیکھئے کہ سچن پائلٹ دلی پہنچے اور ادھر راجستان میں ہلچل تیج ہو گئی ہے اور کئی ویدھائکوں سے سکایتیں آ رہی ہے کہ ان کی نگرانی رکھی جاری ہے ان کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں اور یہ سکایت کئیوں نے مکہ منتری تک بھی پہنچائی ہے وہاں زیادہ کانگریس بدہا کیے وہ سکایتیں آ رہی ہے یہ صرف سے کیں دیکھیں میرا فون ٹیپ ہونے کے مجھے ابھی تک جانکاری نہیں ہے کئی لوگوں نے کہا ہے بنیسے اسے پتہ لگتا ہے کہ بھئی ان کا فون ٹیپ ہا رہا ہے کئی لوگوں نے کہا بھی یہ اس بات کی جانکاری فون ٹیپنگ دیو نہیں لیکن ادھیکاریوں کی بات جب مکمدر تک پہنچا ہی ہے کہ ہمارے ادھیکاری ایسے کرے ہیں کہ اوپر سے ادھیکاریاں دوبارہ ایسا میسج ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ان کی جانچ ہو سکتی ہے یا ایسی ڈی پکڑ سکتی ہے ایسا کچھ بہت دکھائے گیا ادھیکاریوں کے معرفت کوئی چیت بات چلی ہے یا ادھیکاریوں کو ڈرائے مرکو یہاں پر نوکری کرنے میں دکھت آئی گی ایسا کچھ بدھائیوں نے کہا ہے اور یہ بدھائیوں نے یہ مکمدر تک جانکاری میں یہ چیزیں لے کے بھی آئیں کیا یہ سب کچھ اس طریقے سے پسلی بار بھی جب دس مہینے پہلے جب حالات بنے تھے تب بھی ایسا ہی ہوا تھا تب بھی بدھائیوں کو اس طریقے سے فون ٹیپنگ ہوئی تھی اور ٹیپنگ کا آڈیو بھی وائرل ہوا تھا نہیں بلکل کوئی دکت نہیں ہے کوئی ڈھے گلت میں تو اس کو مانتا نہیں ہو آگر کوئی فون ٹیپنگ ہوتا ہے کوئی جاسوس ہی کرتا ہے اسی ڈھی اگر لگاتا ہے پیچھے تو اس سے شطر کرتا ہے جسے میں بلکل مانتا ہوں لوگ تندر کے لیے ٹھیک نہیں ہے لیکن میں بیقتیقت مانتا ہوں اگر کوئی چیز ہوتی بھی ہے میں میرا بیقتیقت ماننا ہے میں کانونن بات نہیں کر رہا کنے ٹیپنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن اسے اہمالی بھی شطر کل رہا ہوں اگر میتہ بول رہا ہوں کئی لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی ستر کرا کرو ایسا ہو سکتا ہے آپ بول رہے ہو اپنی بات کو اٹھا رہے ہو تو کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ سب چیزیں کیا آپ جس طریقے سے جو آپ کریں کہ کربیدائی کریں کہ اگر ٹیپنگ ہو رہی ہے یا ٹریک کرانے کی اے سی ڈی سے یعنی کہ ایک طرح سے یہ دباؤ گنانے کی رنیتی ہے کہ وہ چھوڑ کر انہیں نہیں جائے سرکار کا سمرتن کریں یہ چیز تو آپ کے سامنے ہیں آپ لوگوں نے چلایا تھا کہ کون کون ٹرپ ہو گیا کس کس کی سی ڈی ہیں کون کون کیسے پہنچ گیا یہ تو آپ لوگوں کے سامنے میڈیا وانوں کو مجھے جانا کہنے کی آوشکتہ نہیں ہے جو کیسے پرستیتی بنی تھی پہلے بھی لیکن کیا یہ لوگنٹر کے لیے کیا اس طریقے سے اس طریقے سے ودائیکوں کی ستنطرتاب میں آنند نہیں ہے کہ ان کی نیزتہ میں نہیں بلکل ہے اس میں تو یہ چیز ہیں لیکن پہلے مکہ منتری جی نے پہلے بھی منع کیا تھا کسی کے فون ٹیپ نہیں کیے گئے تو میرے حساب سے تو جو یہ چیز کہہ رہے ہیں ان میں کتنی سچا ہی ہے وہ تو وہ لوگ بتائیں گے جنہوں نے مکہ منتری سے سکایت کی جن ودائیکوں نے مکہ منتری نے کیا کہا ان کو مکہ منتری جی نے تو یہ چیز حدکہ ٹالی ہے کوئی بات چیت ہے اب آگے سامنے تو وہی لوگ بتا پائیں گے سامن کو کوئی بات آئیں گے تو میں جرور آپ کی بات کرا دوں گا اس مددے کے اوپر کہ کن ودائیکوں سے کس کی بات ہوئی ہے دیکھیں دیکھیں پریشانت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ودائیکوں کے اگر فون ٹیپ جی جا رہے ہیں یا ان کو دھمکایا جا رہا ہے یا ان کو اس طریقے سے ایسی ڈی سے ٹیپ کرانے کی بات کی جاری ایسے وقت میں جب سچین پائلیٹ ڈلی گئے ہیں تو ایک طرح سے دس مہینے پہلے ایک کا جو ماحول تھا وہ ماحول اور یہ بہت اہم بھی ہے کانگریس کے لیے خاص طور پر راجستان کانگریس کے لیے وہاں کے مکہ منتری کے لیے لیکن سچین پائلٹ کے ڈلی دورے پر راجستان پردیش کانگریس کمیٹی کے ادیش گوون سنگھ ڈوٹا سرہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے سیاسی حلچل تیز ہو گئی ہے ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے سچین پائلٹ ڈلی میں ہیں آپ بھی ڈلی میں ہیں کیا کچھ ہوگا کانگریس میں راجستان کانگریس میں کیونکہ ایسا مانا جارے کہ سچین پائلٹ کو جو کچھ کہا گیا تھا وہ اب تک پورا نہیں ہوگا دیکھئے میں اترا کھنڈ کاجی نیجا مجدین جی کی مدر ایکشپائر ہوگی تو وہاں سوک پرکٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرا کوئی راجنیتی کا آج مددہ نہیں ہے میں میں کسی سے مل رہا ہوں رہا سوال سچین پائلٹ جی کا ان کا ڈلی میں گھر ہے بچے ہیں پریوار ہے وہ آتے رہتے ہیں اس کو آپ اس طریقے سے کیوں لے رہے گی وہ کل ڈلی آ گئے کیوں نہیں آ سکتے سچین پائلٹ سچین پائلٹ کانگریس کے نیتا ہے پورو پردیس ادلیکس ہے کے اندر میں منطری رہے ہیں کہیں کوئی دکھت والی بات نہیں ہم سب لوگ آرام سے سرکار چلائیں گے اچھا ساسن دیں گے اور دوبارہ ریپیٹ بھی ہوگی سچین پائلٹ کی بار بار یہ شکایت رہی ہے پچھلی بار بھی جب انہوں نے سوال اٹھایا تھا 18 ویدھائکوں کے ساتھ الگ ہونے کی کوشش کی تھی اس کے بعد جب واپسی کی تو ان کے ویدھائکوں کو جو منطری تھے سرکار میں ان کو اب تک اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا 10 مہینے ہو گیا تو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں اتنے بڑے نیتا جو دوسرے نمبر کے نیتا ہیں اشوک گہلوت کے بعد راج کے تو اکوموڈیٹ کیا جانا چاہیے سرکار میں یہ پارٹی سنگٹھن کا ماملہ ہے پارٹی سنگٹھن میں سب آرام سے ایجی ہیں کہیں کوئی سچین پائلٹ کی کوئی سکایت نہیں ہے یہ تو سنگٹھن کی بات سرکار کے سنگٹھن میں ان کے لوگ ہیں سرکار اور سنگٹھن میں ہم سب لوگ مل کر کے آلہ کمانٹ ہے کرتا ہے جس کو جو ذمہ داری دیتا ہے وہ ذمہ داری لیتا ہے کہیں دکت والی بات نہیں ہے کوئی ناراض نہیں ہے سب مل کر کے اچھا ساسن دیں گے اچھا ستہ اور سنگٹھن کے سمانوے کے ساتھ میں کام کریں گے راجتان میں لوگوں کی سیوہ کریں گے اور پنے سناو جیت کر کے آئیں گے جو بکھراو ہے وہ تو اب باجپا میں ہے بھائی کون جائے گا مخل راو جی کہاں سے آئے واپس ٹی ایم سی میں چلے گئے کلیوگی جی کتے دن سے ناراض تھے منہ منوار کے بعد میں وہ آئے ہیں انہوں نے ٹویٹر ہینڈل پر سے اور فیس بک سے چطر اٹا دیئے موڈی جی کے اور ان کے وسندرہ جی کے وہاں راجتان میں پوسٹر گائب کر دیئے وسندرہ جی ان سے مل نہیں رہی ہے ان کو بھلا نہیں رہے نیراج لیکن اب اس کے بعد کانگریس کے بھیتر کس طرح کی حل چل ہے دیکھیں اب تک کوئی آدھیکاریک ملاقات سچین پائلٹ کی ہوگی کسی نیتا سے کہ نہیں اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے سچین پائلٹ بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ کی بات چیت ہوئی ان کا کہنا ہے کہ ابھی اس بارے میں انہوں نے بھی کوئی جانکاری دینے سے منہ کر دیا کہ ایسی کوئی بیٹھک ہے کی نہیں لیکن ہمارے دوسرے نیتاوں سے بات چیت ہوئے جو کانگریس کے اندر ہیں کانگریس نیتریت تمہیں شامل ہیں ان میں سے ایک سے بات ہوئی جو پارٹی سنگٹھن سے جڑے ان کا کہنا ہے کہ باتیں جو ہوتی ہیں وہ آج کل فون پہ بھی ہو جاتے ہیں کرونا کا وقت ہے اس لئے ملاقات ہوگی کہ نہیں اس بارے میں کوئی ان کی طرف سے بھی جانکاری نہیں دیگے لیکن ایک بات خاص ہے کہ حل چل ہے پارٹی کے اندر کیونکہ جس طرح سے جتن پرسار نے پارٹی چھوڑی اور بی جے پی کا دامن تھاما سچین پائلٹ کا دلی آگمن اس کے علاوہ پردیس کانگریس سدھیاکش گووین سنگھ ڈوٹا سرک بھی دلی میں آئے تھے ہری دوار گئے ہیں شام تک دلی دوبارہ آ سکتے تو ہو سکتا ہے اجے ماکنس ان کی ملاقات یا باتشیت ہوگی جو ایسے میں پارٹی کا نتریت جو ہے پارٹی آلہ کمان جو ہے وہ اس کوسس میں لگا ہے کہ جو ان کی مانگ ہے سچین پائلٹ کی اس کو پورا کیا جا سنگھٹن میں جو مانگ تھی وہ پورا کر لیا گیا ہے جو سنگھٹن سے جوڑے لوگوں نے ہمیں جانکاری دی لیکن منتری پت کی جو مانگ ہے اس پہ کام کیا جا رہا ہے کبھی بھی یا کچھ دیر بھی ہو سکتا ہے یہ جانکاری ٹاپ سورسز کی طرف سے پرسانت ہمیں دی گئی ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے کبینٹ کا پھر بدل کبینٹ ویسٹار یا پھر کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے ادھر راجستان کانگریس کے پرباری اجی ماکن نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی سچین پائلٹ سے روز بات چیت ہو رہی ہے اور وہ ناراض بھی نہیں ہے آگے کاروائی کر رہے ہیں اور جو رکھ پر دنے ہیں چاہے وہ کبینٹ کے ہوں چاہے وہ سرکار کے اندر کوڈز اور کمیشنز کے ہوں اس کو بہت جلدی بھوانی اجی ماکن کہتے ہیں کہ سچین پائلٹ ناراض نہیں ہے ڈلی آنے کی وجہ کیا بتا پائے دیکھئے اگر سچین پائلٹ ناراض نہیں ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ اتنا ہوتا نہیں ہے یہ بات تو بلکل جگ جائر ہو چکی ہے کہ جو سلح کمیٹی بنی اس کی ریپورٹ نہیں آئی اور روپے جو پولیٹیکل اپوائنمنٹ ہونے تھے جو خود سچین اجی ماکن بھی کہہ رہے ہیں کہ رکھ پر بھر دیے جائیں گے تو سب سے بڑا سوال سچین پائلٹ یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ ڈھائی سال بیٹ چکے ہیں رکھ پر کب بھرے جائیں گے کیبینٹ کے اندر جو پر کھالی ہے یا جو نگم بورڈوں کے اندر ہے وہ کب بھرے جائیں گے اور اسی کو لے کر تو سب سے سارا بیواد ہے تو یہ اسی کو لے کر جو سچین پائلٹ مانگی تھی یہی کر رہے ہیں اگر یہ بھر دیے جائیں کل ہی تو مدہ ہی ختم ہو جائے گا اور آپ دیکھئے کہ یہ کہاں سے کہاں چلا گیا سرکار کو یہ ڈر ہے کہ سرکار کی ایس طرح کا ڈر ہو گیا اس لئے ٹیپنگ شروع ہوگی اس لئے ویدائیکوں پر نگرانی شروع ہو گئی ہے تو یہ اور بھی بڑا ہے کہ ایک طرح سے کئی لگ رہا ہے کہ اشوک گلو تو سچین پائلٹ کی بیچ میں جس طریقے کے مطبید ہیں جس اب اس کے بعد میں لگتا ہے کہ شاید تو سلح سمجھوتے کی استطیق ہے اس کے بجائے ایشواس زیادہ بڑا اس لئے ویدائیکوں پر نگرانی کی جاری ہے تو یہ کافی چنتہ کی بات ہے اور ایسی استطیق اگر بنی رہی اگلے دو پاس دن تو ایسا نہیں لگے کہ پھر دس مہینے پرانی استطیق اندر چلے جائے یہ سب سے اہم بھی ہے نیرج لیکن کن لوگوں سے ملاقات ہو سکتی یا ملاقات کی سچین کی اچھا بھی ہے یہ بھی سب سے اہم بات ہے دیکھیں اجیم آکن خود کہہ چکے ہیں کہ ان کی فون پر لگتار باتچیت ہوتی ہے تو پارٹی پربھاری جو ہیں راجستان کے وہ خود اجیم آکن ہے اور ان کی طرف سے ساپ کیا جا چکا ہے کہ پدوں کو بھرنے کا کام جو ہے وہ جاری ہے وہ ریزولپ کرنی کی کوسس کی جاری ہے ملاقات جاہر سے بات ہے اگر ایسے معاملوں میں ہو تو اجیم آکن سے آمنے سامنے کے ملاقات ہو سکتے فون پر باتچیت اپنی جگہ ہے لیکن ابھی تک کوئی شیڈول آدھکاری طور پر گھوشنا اس کی نہیں ہوئی ہے کچھ اور بہت اہم خبریں نیوز ایٹین انڈیا پر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ